جس نے زنم لیا ہے اس کا مرنا بھی تیہ ہے کہتے ہیں جہاں جس کی مرتیو تیہ ہوتی ہے وہ وہیں زا کر مرتا ہے یہی پریکرتی کا نیم ہے لیکن آپ کو زان کر حیرانی ہوگی کہ ایک سہر ایسا ہے جہاں انسانوں کے مرنے پر پابندی ہے جہاں مرنا منا ہے یہ سننے میں بہت عظیب لگتا ہے لیکن یہ ہے سچ ہے نوروی کی لونگ ایر بین سہر میں یہ پریکرتی بند لگا ہوا ہے نوروی کا لونگر بین سہر اپنی کئی خاصیتوں کے چلتے دنیا میں مسہور ہے دنیا کے سب سے اتری چھوڑ پر بسے اس سہر کی آبادی لگ بھگ دو ہزار کے آس پاس ہے سنو آئی لینڈ کا یہ اکیلا ایسا سہر ہے جہاں پر زمنے والی ٹھنڈ کے باوجود لوگ رہ رہے ہیں چاروں طرف برف ہی برف دکھائی دیتی ہے اس لیے اس جگہ پر ٹرانسپورٹیسن کے لیے سنو سکوٹر کا پریوک کیا جاتا ہے یہاں سال میں چار مہینے سورج نہیں نکلتا اور چوبیس گھنٹے رات ہی رات رہتی ہے اور پانچ مہینے سورج است ہی نہیں ہوتا رات ہو یا دن سورج دکھتا رہتا ہے سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں کسی کو مرنے کی عزازت نہیں ہے لیکن اس پرتی بند کے پیچھے کا کارن زان کر آپ بھی اس پرتی بند کا سمرتھن کرنے لگیں گے اس سہر میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جس میں پچھلے ستر سالوں سے کسی کو بھی دفن نہیں کیا گیا ہے دراصل اتیادی ٹھنڈوے برف میں دوے رہنے کے کارن یہاں لاسے زمین میں ملتی نہیں ہے اور نہ ہی خراب ہوتی ہے کئی سال پہلے ویگیانکو نے یہاں قبرستان سے ایک ویگتی کی باڈی کا ٹیسو سیمپل کے طور پر لیا تھا اور اس کی زانس کرنے پر اب بھی انفلینزا کا وائرس ان کے سریر میں تھا جس سے سبھی لوگوں میں انفلینزا کے فیلنے کا ڈر تھا تب ہی سے یہاں پر نو ڈیتھ پولیسی لاغو کر دی گئی یہی وضع ہے کہ یہاں کوئی گمبھی روپ سے بیمار ہو جاتا ہے یا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اسے پلین یا سپ میں بٹھا کر نوروے کے دوسرے حصوں میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں مائنس ٹیمپریچر میں زندگی زینا جتنا مسکل ہے اتنا ہی مسکل ہے پولر بیر سے نبٹنا یہاں رہنے والے لوگ یا تو ٹوریسٹ ہوتے ہیں یا سود کرتے ہیں یہاں پر ہر وقت پولر بیر کا خطرہ رہتا ہے ان سے نبٹنے کے لیے سبھی کو ہائی پاور رائیفل رکھنا ضروری ہے یہاں پولر بیر کی آبادی لگ بگ ایک ہزار کے قریب ہے ان کے ڈر سے ہر سخص گھر سے باہر رائیفل کے ساتھ ہی نکلتا ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبائیں سبسکرائب بٹن آن کیجئے بیل آئیکن جس سے ہماری سبھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے